اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو یہ تختی نمبر پندرہ یعنی ففٹین حروف قمری و حروف شمسی اردو کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں یہ اگر یاد رکھ لیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ ان کی یاد رکھنے کی وجہ سے ہمیں قرآن کریم پڑھنے میں بہت ہی زیادہ حیل پی ملے گی بہت ہی زیادہ مدد ملے گی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں یہ ہے کیا ہے اس سے پہلے یہ لائن جو ہے یہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی پھر اردو اچھے سے سمجھ مانجھے یہ کیا مطلب اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہجے پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد رمو پڑھ کر بتا دوں گا میں آپ کو ان دونوں کو ساتھ پڑھو گے تو پڑھنے شیطان اچھا ہو جائے گا اب ان دونوں کو ساتھ پڑھو گے تو بہت اچھا پڑھنے انشیطا ہوں گا یا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ آگے اوپر کچھ نہیں ہے واو لام زبر ول حمزہ قاف زبر اق والاق را زبر را والاق را با یا زیر بی والاق را بی نون زبر نا والاق را بینا اگر نہیں پڑھا جا رہا تو اسے آدھا کر لیں پہلے پھر اس کے بعد پورے کی بھی لیکٹس کر رہا ہے اس کی والاق را بی نا آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی میری کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آتا ہے تو ایک علف کی برابر کھیچ کر پڑھا جاتا ہے ایک علف کی مقدار ون سیکن کے قریب قریب ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں نا اس سے ہی اندازہ لگا لیا آپ کتنی دیر کھیچنا ہے بی نا بی نا جیسے ہندی کے اندر بڑی کی ماترہ ہوتی ہے یا پھر انگلیش کے اندر ڈبل ای آتی ہے اسی طریقے سے بلکل ہی کھیچ کر پڑھا جاتا ہے اس کا رمہ پڑھنا کا طریقہ میں آپ کو دو طریقے سے بتایا ہوا ہے وہ ابھی آپ سن لیجئے بہت دن کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی پچھلے ریوائز ہو جائے اسے الگ پڑھے ہیں اسے چھوڑ دیں چھوڑ دیں سے پرننشیتن جب تک نہیں ہوگا صحیح تب تک آپ سے صحیح نہیں پڑھنا آئے گا اردو کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اب آپ یہ سمجھ لیجئے خاصانی سے سمجھ ماتھ آئے گا الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا الف کو نہ پڑھیں گے حروف قمری جیسے حروف قمری حروف قمری چودہ ہیں با جیم حا خوا عین غین فا قوف کاف میم واو گول ہا ہا بھی بولتے ہیں اسے حمزہ یا اگر یہ حروف تیسرے نمبر پر ہو یہ حروف تیسرے نمبر پر ہو یعنی ان حروف سے پہلے لام ہو اور الف ہو سمجھ رہے ہیں نہیں یہ حروف تیسرے نمبر پر ہو اور ان حروف سے پہلے لام اور الف ہو یعنی الف اور لام ہو جو بتا رہے ہیں الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا ان حروف سے پہلے اگر الف اور لام ہیں تو الف تو نہیں پڑھا جائے گا لام پڑھا جائے گا بس صحیح ہے اسی وجہ سے ہم نے واو کو لام میں ملایا ہے صحیح ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھ لو الف لام ہے اس کے بعد کیا ہے یعنی یع کے شروع میں کیا ہے الف لام ہے یہ دیکھو یع حروف قمری کا ایک حرف ہے تو الف لام ہے یعنی الف نہیں پڑھا جائے گا لام پڑھا جائے گا اسی طریقے سے آپ یہاں دیکھ لی رہے ہیں یہ کیا ہے یہ الف نہیں ہے یہ ہمزہ ہے میں نے پسلی ویڈیو میں بتایا ہے الف خالی ہوتا ہے الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا پھر سکون آ جائے سکون یا جزم بولتے ہیں دونوں تو وہ الف نہیں ہوتا کیا بن جاتا ہے حمزہ بن جاتا ہے صحیح ہے تو اسی وجہ سے یہ حمزہ ہے اور حمزہ کے شروع میں الف لام ہے تو کیا نہیں پڑھا جائے گا الف نہیں پڑھا جائے گا دوسری لائن دیکھ لی جئے یہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا کیونکہ اس کا نیچے ایک لائن پڑھ کر بتاؤں گا تیسری والی اس کے بعد بتاؤں گا ابھی حروف قمری چل رہے ہیں میم لام زبر مل یہاں یہ بھی الف نہیں پڑھا جائے گا یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا یہ الف تو اس ورہ سے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف لام حروف قمری سے پہلے ہے حروف قمری یعنی آف حروف قمری کا ایک حرف ہے اور اس سے پہلے الف لام ہے تو اسی ورے سے یہ الف تو اس لئے نہیں پڑھا جائے گا اور میم اس میں مل لائے لام مل لائے اس لئے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا میم لام زبر مل قوف الف زبر قا مل قا را زیر ری مل قا ری عین زبر عا مل قا ری عا تا پیشتو مل قا ری عا تو ری عا تو زبر زیر پیش بلکل بھی کھیچ کر نہیں پڑھے جائیں گے نہ تو جھٹکا لے کر پڑھے جاتے ہیں اور نہ کھیچ کر بغیر کھیچے پڑھے جاتے ہیں ہا پیش ہو میم لام پیش مل حمل میم فا پیش مف لام زیر لی مفلی ہا واؤ پیش حو مفلح نون زبر نا مفلح نا یہ اس لئے کھیچ کرو پڑھا جارہا ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو کھیچ کر پڑھا جائے گا اسی طریقے سے یہ علف سے پہلے اگر زبر آتا ہے تو کھیچ کر پڑھا جاتا ہے یہاں اس لئے نہیں کھیچ کر پڑھا جارہا ہے کیونکہ میم آگمی لائے ٹھیک ہے رمو پڑھا کو بتاتا ہوں مل آ مل قاری مل قاری آ تو اتو مل قاری اتو مل قاری اتو تیسری لائن دیکھئے حمزہ حضیر ای دال شین زبر دش ادش شین میم زبر شم یہ آپ نے دیکھا دال کو میں نے شین میں ملایا لام نہیں پڑھا گیا یہاں لام پڑھا گیا علف نہیں پڑھا گیا اور یہاں علف اور لام دون ہی نہیں پڑھا جائیں گے دال شین میں ملا گا ڈائریک ادش شین میم زبر شم سین پیش سو ادش شم سو کاف علف زبر ک نون نون زبر نن کانن یہ تشدید ہے تشدید جس حرف کو پڑھا جاتی ہے اس سے پہلا والا جو بھی حرف ہوگا اس میں ملا گا پھر ایک بار وہ خود پڑھا جائے گا کانن نون علف زبر نا سین پیش سو نا سو کانن نا سو اس کے اندر ایک اور قائدہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جب آپ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کے ہو جائیں گے ابھی یہ ہی سمجھ لیجئے صحیح ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دال شین میں کیوں ملا ہے اور نون نون میں کیوں ملا ہے یہ علف لام ان دونوں کے شروع میں کیوں نہیں پڑھا گیا ایک تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شین کے اوپر تشدید ہے لام اور علف بالکل خالی ہے اس لئے ان میں نہیں پڑھا جائے گا اسی طریقے سے نون کے اوپر تشدید ہے اور علف لام خالی اس میں نہیں پڑھا جائے گا یہ تو ہم آپ بیسی دیکھ لیجئے ہیں لیکن دوسری اس کی وجہ یہ ہے یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا نا اردو پڑھا کر بتاؤں گا یہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا پڑھا کر بتا دیا تھا یہ نمبر دو علف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو علف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے یعنی علف لام کے بعد جو حرف ہوگا اس سے ملا کر پڑھیں گے جیسے والشمسی حروف شمسی بھی چودہ ہیں تاثا دال دال زا سین شین سعود سعود غاد طا ضا لام نون تاثا دال دال را زا سین شین سعود غاد طا ضا لام نون یعنی حروف شمسی ہے علف لام کے بعد اگر یہ حروف آتے ہیں تو علف لام نہیں پڑھا جائے گا ڈائریک ان حروف کے اندر ملا گا اور علف لام کے بعد اگر یہ حروف آتے ہیں تو لام پڑھا جائے گا علف نہیں پڑھا جائے گا بس چھوٹی سی بات یہ ہے چوتھی لائن دیکھ لیجئے پہلے اس تیسری لائن کے رمع دیکھ لیجئے ای دش ای دش شمسو ای دش شمسو کانن کانن ناسو ناسو اگر بولے ہیں غلط کانن نئی کانن علف سے پہلے زبر ہے لیکھ ہی اس کر پڑھا جائے گا ای دش شمسو کانن ناسو یا زبر یا قاف وو پیش یقو لام را پیش لر یقو لر را زبر را سین وو پیش سو رسو لام پیش لرسول حمزہ زبر قاف یا زیر قی اقی میم صاد پیش مص اقی مص صاد زبر ص لام خلا زبر لا صلا تا زبر تا صلا صلا تا صلا تا اقی مص صلا تا یا یقو یقو لر یقو لر را سو رسول ل رسول اقی 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 مص سو ل صلا تا صلا تا یہاں الف لام اس لئے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ حروف شمزی کے شروع میں الف لام ہے تو اس لئے الف لام نہیں پڑھا جائے گا اور یہاں اس لئے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ بھی حروف شمزی کے شروع میں ہے اور یہ واو کیونکہ میم ساتھ میں مل لائے واو اور علف کے اوپر کچھ نہیں ہے نہیں اور یہ واو کیونکہ نہیں پڑھا جارہا کیونکہ اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے یہ لام پڑھا جائے گا صحیح ہے یقول الرسول اقیم الصلاة ایک بار فیلسلی وائز کرا دیتا ہوں میں آپ کا ایسا پڑھا جاتا ہے نون کے اوپر اگر تشریف آتی ہے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک سبسکرائب شیئر کرنا آپ کے کام کی ویڈیو نہیں تو دوسرے ایسے شخص کے پاس شیئر کرنا جس کے کام کی ویڈیو ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب برابر ملے اگر اس کی نماز یاد نہیں ہے تو نماز یاد کرنے میں بھی ہیلپ ملے گی قرآن پڑھنے میں بھی ہیلپ ملے گی اچھے چیزوں کو آگے بڑھانے میں ثواب ملتا ہے اسی طریقے سے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے کو بھی جڑیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگرے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ